موسیقی کیا فلم جوائلینڈ میں ہمجنس پرستی کو فروغ دیا جا رہا ہے فلم ریلیز ہونے کی صورت میں سینما گھروں کو آگ لگانے کی دھمکی اور بلاخل جوائلینڈ کو ریلیز کی اجازت مل گئی لیکن اسے ریلیز ہونے سے روکا کیوں گیا تھا آئیے ایک نظر ان واقعات پر ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فلم ریلیز ہونے سے پہلے پاکستان میں ہٹ ہو گئی پاکستان کی طرف سے آسکر نامزد فلم جوائلینڈ کو سینسر بورٹ کی منظوری ملی تھی اسی 18 نومبر کو ریلیز ہونا تھا مگر کچھ روز قبل اچانک وزارت اطلاعات نے اس فلم کو جاری ہونے والا سینسر سرٹیفیکٹ یہ کہتے ہوئے منصور کر دیا تھا کہ اس میں انتہائی قابل اعتراض مواد ہے اس فلم نے مئی میں دنیا کے سب سے بڑے فلمی میلے کانز میں ایک ایوارڈ اپنے نام کیا تھا اور اسے عالمی سطح پر کافی پسند کیا گیا ویسے تو پاکستان میں اسے محض کچھ گنے چنے لوگوں نے دیکھا ہوگا تاہم اسے ریلیز کرنے کی حمایت اور مخالفت دونوں میں ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا میں سرگرم نظر آ رہی ہے جوائلین میں خواجہ سرہ کے کردار پر اعتراض کرنے والے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے فلم نہیں دیکھی لیکن ان کا ماننا ہے کہ یہ بنیادی طور پر الگی بیٹی کیو یعنی ہم جنس پرستی کلچر کو فروغ دینے کے لیے بنائی گئی ہے سینیٹر مشتاق احمد کا کہنا ہے کہ یہ ثقافتی دہشتگردی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے جو اقدار روایات اور فیملی سسٹم ہے شادی اور نکاح کا ادارہ ہے وہ سب اس سے متصادم ہے اس سوال پر کہ انہوں نے فلم دیکھی نہیں پھر بھی اس کے بڑے مخالف کیوں ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں فلم تو آپ نے بھی نہیں دیکھی میں نے بھی نہیں دیکھی کسی نے بھی نہیں دیکھی فلم تو 18 نومبر کو ریلیز ہونے والی تھی فلم کا تو ابھی صرف ٹریلر جاری ہوا تھا لیکن فلم کے بارے میں مصدقہ معلومات تھیں کہ کانز میں اس کو الگی بی ٹی کیو کیٹگری میں اوارڈ دیا گیا سینیٹر مشتاق مزید کہتے ہیں کہ اب آپ کو پتا ہے کہ الگی بی ٹی کیو کو نہ صرف پاکستان بلکہ اوائی سی بھی مجموعی طور پر مسترد کرتا ہے تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ ہمارے اقدار کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ مصدقہ ذرائع سے اس فلم کی جو سٹوری میڈیا میں رپورڈ ہوئی ہے اس میں ہیرو کا نام ہیدر ہے ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے چیئرمن سینٹرل بورڈ آف فلم سینسرز محمد طاہر کا کہنا ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد نے یہ مہم شروع کی تھی کہ حکومت کے ٹرانس جنڈر بل کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ فلم بنائی گئی ہے ہمیں بہت سے حلقوں سے اس طرح کی شکایات آئیں کہ آپ ٹرانس جنڈر ایکٹ کو لاغو کرنے کے لیے فلموں کا سہارا لے رہی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ یہ دھمکیاں آ رہی تھی کہ جس سینیما میں یہ فلم لگائی اس کو ہم آگ لگا دیں گے پھر کہا گیا کہ ٹرانس جنڈرز کو مار دیں گے تو اس صورتحال میں مجبورا ہم نے اجازت نامہ واپس لے لیا محمد طاہر نے تسلیم کیا کہ فلم میں ایسا کچھ نہیں جس کا دعویٰ سینیٹر مشتاق اور دیگر مذہبی حلقے کر رہے ہیں جوائلینڈ کے رائٹر اور ڈائریکٹر سائم صادق کا کہنا ہے کہ انہیں سنا ہی نہیں گیا بقول ان کے انہیں برائے راست یہ نوٹفیکیشن نہیں بھیجا گیا بلکہ انہیں تو سوشل میڈیا سے اس کا پتہ چلا چیئمن سینٹرل بورڈ آف فلم سینسرز محمد طاہر کا کہنا ہے کہ ٹرانس جنڈرز خطرے میں تھے وہ پہلے ہی اتنی مشکل میں رہتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو یہ کام پیشگی حفاظت کے طور پر کیا گیا انہوں نے مزید کہا کہ ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے یعنی یہ کس وقت پر ریلیز ہو رہی ہے یہ فلم چھ ماہ پہلے یا چھ ماہ بعد آ جاتی تو ایسا نہیں ہوتا رائٹ ٹو بزنس سب کا حق ہے اور ٹرانس جنڈرز کا ہم استحصال نہیں کر سکتے اس میں لاہور کے محنت کش طبقے کی ایک شادی شدہ مرد اور ایک خواجہ سرہ ٹرانس جنڈر کے درمیان بڑھتے ہوئے رشتے کو دکھایا گیا ہے فلم میں سروت گلانی سانیہ سعید علی جنیجو سنہ جعفری علینا خان سمیت دیگر اداکاروں نے کام کیا ہے اس فلم کو بینال اقوامی شہرت ملی جب اسے پاکستان کی جانب سے آسکرز کے لیے نامزد کیا گیا اور کانز فلم فیسٹیول میں جیوری پرائس ملا پاکستانی اداکارہ سروت گلانی کہتی ہے کہ پاکستانی سینیما کے لیے تاریخ رکم کرنے والی فلم جوائلینڈ کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے اسے تمام سینسر بورڈز نے پاس کر دیا لیکن اب حکام کچھ بدنیت لوگوں کے دباؤں میں آ رہے ہیں جنہوں نے یہ فلم دیکھی بھی نہیں ہیومن ریٹس کمیشنل پاکستان ایچ آر سی پی نے جوائلینڈ کا سرٹیفیکیشن واپس لینے کے حکومتی فیصلے کی مضمت کی ہے انہوں نے اس عمل کو ٹرانس فوبک قرار دیا اور اپنے بیان میں کہا کہ یہ حکم نامہ فلم پروڈیسرز کے آزادی اظہار کے حق کی بھی خلاف ورزی ہے موسیقی